ایم ایف کا سیاسی تنازات آئین کے مطابق حل کرنے کا مطالبہ وزیراعظم شہباز شریف کے رابطہ کرنے پر آئی ایم ایف چیف کا جواب پاکستان میں آئی ایم میشن چیف نوٹھن پوچر کہتے ہیں اندرونی سیاست پر بات نہیں کرتے لیکن حال یا سیاسی معاملات کا جائزہ لیتے ہیں امید کرتے ہیں آئین کے مطابق قانون کی حکمرانی کے لیے آگے بڑھنے کا راستہ مل جائے گا وزیراعظم شہباز شریف نے آئی ایم ایف چیف کرسلینہ جارجیوہ سے کہا پاکستان نے تمام شرائط پوری کر دی معایدے کا اعلان کر دیا کرسلینہ نے آئندہ بجٹ کی تفصیلات مانگ لی وزیراعظم نے تفصیلات پر آہم کرنے کی یقین دہانی کرا دی عالمی مالیاتی ادارے نے اس کے علاوہ مزید تین شرائق رکھتی غیر ملکی قرضوں کا انتظام بجٹ کی آئی ایم ایف فریم ورک کے مطابق منظوری اور ذرہ مبادلہ مارکیٹ بحال کرنا ہوگی آئی ایم ایف پروگرام ختم ہونے میں صرف تیس دن رہ گئے ذرائع کے مطابق وزیراعظم نے ڈیفورٹ سے بچنے کے لیے آئی ایم ایف کو آخری سہارے کے طور پر خود رابطہ کیا تھا آئی ایم ایف کے نومے جائزے کے لیے سب کچھ ہو چکا ہے سب کو پتا ہے معشد کا پیہ بہت آشتہ چل رہا ہے وزیر خزانہ اس آگڈار کا تقریب سے خطاب کہا گزشتہ تین ماہ سے ملک کے ڈیفورٹ کی مسلسل پیش کوئی کی جا رہی ہے اندرونی اور بیرونی ناخدین مایوس ہیں پاکستان کیوں سرلنکا نہیں بنا آنے والے دن بہتر ہوں گے گزشتہ حکومت کے بعدہ خلافی کی وجہ سے ملک کو نقصان پہنچا بجٹ میں عوام پر مزید بوجھ نہیں ڈالنا چاہتے مگر آئی ایم ایف معاہدے کی وجہ سے ہمارے ہاتھ بندے ہوئے تیز رفتار ڈالٹ نے روپے کو کچھل دیا اوپن مارکٹ میں امریکی کرنسی نے نیا ریکارڈ کائم کر دیا ایک ڈالر تین سو بار روپے کا ہو گیا ایک روپے کی قطر میں اضافہ انٹر بینک میں ڈالر دو سو پچاسی روپے پینتیس پیسے پر بند پاکستان سٹاک مارکٹ میں تین سو اکتیس پوائنٹس کی تیزی ہنڈرڈ انڈیکس اکتالیس ہزار چھہ سو کی سطح پر بند ہوا امران قان کے ساتھ مذاکرات سے صاف انکار واضح کیا سیاسی لبادہ اور افراد جو ریاست پر حملہ آور ہوتے ہیں ان سے مذاکرات نہیں ہو سکتے مذاکرات سیاسی عمل میں انتہائی اہمیت کا حامل ہے جو جمہوریت کی ترقیم میں مدد دیتا ہے ماضی میں جب سیاسی رہنواں کسی معاملے پر اکٹھے بیٹھے تو بہت پیشرف سامنے آئی ریاست کی علامتوں پر حملہ کرنے والے مذاکرات کے اہل نہیں ان سے جائل آگ کے بجائے مخاصبہ کیا جانا چاہیے ترقی آفتہ جمہوریتوں میں بھی یہی رواج ہے وزیراعظم کی زیر صدارت سنتی شعبے کے حوالے سے بھی اجلاس شہباز شریف نے کہا بجٹ میں عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دیں گے گزشتہ حکومت نے دانستہ طور پر ملک میں سرمایہ کاری اور سنتی ترقی کو روکا آئی ایم ایف سے معایدہ توڑا خمیازہ بائیس کروڑ عوام کو بھوکت نہ پڑا شرپسن اناثر سے کبھی مارچ کبھی دھرنوں سے ملک کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی نومائی واقعات نے محشت کو شدید نقصان پہنچ جایا آئین ہمیں اجازت دیتا ہے ہم کہیں بھی احتجاج کر سکتے ہیں عدلیہ اور ججو پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے ججو کو ناملوم فون کالز آ رہی ہیں چینمن پی ٹی امران خان کہتے ہیں نہ ننون لیگ اور نہ ہی پیپلز پارٹی پورے ملک میں حکومت بنا سکتی ہے کینگز پارٹی کی مدد سے مخلوط حکومت بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے ملک کی مشکلات ایک کمزور حکومت حل نہیں کر سکتی کنپٹی پر بندوق رکھ کر پارٹی چھڑوانے سے کبھی کوئی پارٹی ختم ہوئی سب کو حقیقی ازادی کے لیے ڈٹ جانا ہوگا حکومت کا آڈیو لیکس کمیشن بنچ کے تین جنجز پر اعتراض سماعت کرنے والے تین جنجز سے بنس سے الہتہ ہونے کا مطالبہ نیا بنچ تشکیل دینے کی صدا افاق یہ حکومت کی درخواست میں کہا گیا کہ چیف جسٹس امرتابندیال جسٹس اجازو لحسن اور جسٹس منی باختر کی بنچ میں شمولیت پر اعتراض ہے کہ تینوں جنج آڈیو لیکس کا مقدمان نہ سنیں تینوں جنج پانچ رکی بیچ پر بیٹھنے سے انکار کریں سماعت کے لیے نیا بنچ تشکیل دیا جائے درخواست میں کہا گیا کہ انکوائری کمیشن کے سامنے ایک آڈیو جیپ جسٹس کی خوشدامن سے متعلق بھی ہے ججز کے کونڈ آف کرڈکٹ کے مطابق جج اپنے رشداروں کا مقدمان نہیں سن سکتا چند آڈیو لیکس ممینا طور پر جسٹس اجازو لحسن اور جسٹس مونیب سے بھی متعلقہ ہیں آڈیو لیکس کمیشن کے خلاف مقدمے میں درخواست جمع کرائی گئی ایک آڈیو لیکس کا جو کمیشن بنایا گیا اور دوسرا جو ایکٹ ہم نے پاس کیا اس کا کس طرح نوٹس لیا گیا یہ کیسی روایہ جو ہے ان کو مرتب کر رہے ہیں یہ روایہ جو ہے قابل فخر نہیں ہوں گی آپ ایسے موضوعات یا ایسے کیسز جن میں آپ کی ذات ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی جو ہے ایم کیوزڈ ہے آپ اس پر کس طرح بیٹھ سکتے ہیں عدلیہ کو حق نہیں پارولی بینٹ کو ڈکٹیٹ کرے آڈیو لیکس کمیشن میں کسی کو باہر سے اپوائنٹ نہیں کیا تھا چیف جسٹس کو اس لیے شامل نہیں کیا ان کی خوش دامن کی بھی آڈیو ہے وزیر دفاع خواجہ عاصف کا کہنا ہے امید تھی چیف جسٹس خود کو کمیشن سے الگ رکھیں گے مگر کمیشن کو چیف جسٹس نے کام سے روک دیا افتخار چوہدری نے اپنے بیچے کے کیس میں خود کو بینچ کا حصہ نہیں بنایا افتخار چوہدری کی طرح امد ارتعابندیال کو بھی بینچ سے الگ ہونا چاہیے عدلیہ کے ساتھ مخاضرائی نہیں چاہتے سپریم کورٹ سے متعلق بل لائیا گیا اس کے نافذ ہونے سے پہلے ہی سپریم کورٹ نے نوٹس دے لیا یہ بھی کہا عمران خان کی گرفتاری میں فوج کا کوئی کردار نہیں تھا عمران خان فوج پر غلط الزامات لگا رہے ہیں پی ٹی آئی پر پابندی خارجز امکان نہیں ساکیب نصار کے بیٹے نے ببین اوڈیو لیگز تحقیقاتی کمیٹی کا خیام چیلنج کر دیا نجم ساکیب کے اسلامباد ہائی کورٹ میں درخواست موقف اپنایا دو مائی کو سپیکر قومی اسیملی نے کمیٹی قائم کی پچیس مائے کو میرے والد کو ذاتی حیثیت میں کمیٹی میں پیش ہونے کا کہا گیا کمیٹی کا ازلاس ہوئے بغیر طلبی کا نوٹس پھیج دیا گیا استعدا کی گئی کمیٹی کو غیر قانونی قرار دیا جائے فیصلہ ہونے تک ساکیب نصار کے خلاف ایکشن سے روکا جائے ریجسٹرار آفیس نے درخواست پر اعتراض آئیت کر دیا عدالت صبح اعتراضات کے ساتھ ہی کیس سنے گی جان کو غطرہ ہے تحقیقات ویڈیو لنک پر کر لیں امران قان کی جائیٹی کو پیش کر چیئر پین پی ٹی آئے پیش نہیں ہوئے نام صد نمائے تو نے چیئر پین پی ٹی آئے کا تحریری جواب جمع کرا دیا تحریری جواب نے امران قان نے کہا نوٹیس قزشتہ روز موصول ہوا جواب دینے کے لیے محلت انتہائی محدود تھی واقعہ تب ہوئے جب نیب کی غیر قانونی حراست میں تھا میرے خلاف درچ مقدمات خلط ہیں اپنے بنیادی حقوق کی سنکین خلاف ورسیوں کے باوجود مقدمے کی تحقیقات کا حصہ بننے کو تیار ہو جائیٹی کا امران قان کا نمائدوں کے ذریعے جواب قبول کرنے سے انکار امران قان کی لاہورہائی کورٹ اور ایٹی سی پہ پیشی زبانتی مشرقے جمع کرا دیئے ایٹی سی نے امران قان کی رہائشگاہ کی تلاشی کا وارنٹ غیر معصر کر آرتے دیا جنوبی پنجاب سے بھی پی ٹی آئی کے پنچ ہی اڑ گئے ملتان خانمال اور لودھرہ سے مزید قیرہ نمہ پارٹی چھوڑ گئے سابق ایم پی ای امران پرویز کی ساتھیوں کے ساتھ نیوز کانفرنس پارٹی چھوڑنے کا اعلان کیا نو مائی کے حملوں میں ملوث ملزموں کو سخت سزا دینے کا مطالبہ علی محمد خان اور شہریار افریدی جیل سے رہا ہوتے ہی پھر گرفتا علی محمد خان کو ریالہ کے باہر سے کیپی پولیس نے پکڑا شہریار افریدی کو راولپنڈی پولیس نے حراست میں لیا دونوں نظر بندی ختم ہونے پر رہا ہوئے تھے میاں اسلم اقبال کے گرم بھی گیرہ تن سابق چوبائی وزیر کے بڑے بھائی میاں اکرم اقبال لاہور سے گرفتار اسلم اقبال کے خلاف تھانہ سرور رون میں سنگین دفعات کے تحت مقدمہ درج ہے اپنی ریاست اور اپنے داروں پر اعتماد کیجئے یقین کیجئے کہ ہم اسی ملک کے شہری ہیں یہاں پہ لیڈی پولیس آفیسز کے علاوہ کسی نے کسی کو انٹیروگیٹ نہیں کیا جیل کے اندر لیڈی گائنیکالجز موجود ہیں لیڈی سائیکالجز موجود ہیں لیڈی ڈاکٹرز موجود ہیں ایک سو پچاس کیمرے لگے ہوئے ہیں عورتوں کے پورشنز الگ ہیں ہماری ایس ایس پی اور ڈی سی صاحبان لیڈیز ہیں وہ ان سے ملک کر آئی ہیں ان خواتین سے کسی ایک عورت کے ساتھ کسی ایک خاتون کے ساتھ اگر یہاں پہ ذاتی کی گئی ہوگی تو ہم اس کے جواب دے ہوں گے آئی جی پنجاب نے خواتین سے بدسلوکی کے الزامات رت کر دی ہے اسبان انبہ نے کہا سوشل میڈیا پر بہت سی جھوٹی خبریں پھلائی جا رکی ہیں پرانی تصاویر دکھا کر الزامات لگائی جا رکی ہیں نیوز کانفرنس پر سوشل میڈیا کی پوسٹ بھی دکھائیں کہا جھوٹ بولنے والوں کو شرمان ہی چاہیے خواتین سے لیڈیز پولیس کے علاوہ کسی نے تفتیش نہیں کی کسی ایک خاتون کے ساتھ اگر زیادتی ہوئی تو ہم سے بیدار ہوں گے ایس ایس پی انویسٹیگیشن انوش مسود نے کہا کسی کو خصوصی ٹیٹمنٹ نہیں دے سکتے خدیجہ شاہ کو طبی مسائل تھے ان کو ضروری عدویات دیں پی ٹی آئی پر زمین تنگ مزید رہنماؤں کو حراست میں لے لیا گیا فیرستین تیار دوسرے مرحلے میں الیکشن دیتنے کی صلاحیت رکھنے والے امیدواروں کے لسٹ بنائی گئی آئندہ چند روز آپریشن شروع ہونے کا امکان عرفان نیازی سناؤلہ مستیخیل محسن لگاری فروخ حبیب زرتاج گل سمیت دیگر کے نام شامل ادھر جی ایس کیو گیٹ پر حملے میں ملوث تیس ملزمان کی شناخت پریڈ مکمل شناخت پریڈ اٹک جیل میں کی گئی جہنگیر ترین سے رابطے تیز ترین سیاست میں نئی حل چل 48 گھنٹے انتہائی اہم سن سے پی ٹی آئی چھوٹے والے دو اہم شخصیات کا ترین سے رابطہ پنجاب اور کیفی سے بھی کئی رہنماؤں کے رابطے علیم خان بھی پھر سے متحارک جہنگیر ترین سے ملاقات کے بعد علیم خان کی پی ٹی آئی کے ہم خیال دوستوں سے بھی رابطے تیز نئی زیاسی پارٹی کا نام کیا ہوگا پاکستان انصاف پارٹی عوام دوست پارٹی اور تحریک انصاف نصریاتی سمیت کئی نام کردش کرنے لگے جہنگیر ترین لاہور کے بعد اسلام آباس چلے گئے اہم شخصیات سے ملاقاتوں کا امکان عاصف علی زرداری کے لاہور پر دیرے وزر آسم شہباز شریف وچافی شجاہ سے ملاقاتیں متوقع دو روز بلاول ہاؤس میں ٹھہریں گے پی بسوارٹی رہنماؤں سے اہم مشافرت ہوگی مستقبل کیا دیکھ رہے پی ٹی آئی کا آپ بتائیں آپ صحافی یار آپ بتائیں گے حسد عمر کو پھر صحافیوں نے گھیر لیا پوچھا کیا آپ خان صاحب سے ملنے جا رہے ہیں حسد عمر نے جواب دیا فی الحال تو عدالت جا رہا ہوں آپ نے چلنا ہے تو آ جائیں سوال پوچھا پی ٹی آئی کا مستقبل کیا ہے مسکراتے ہوئے جواب دیا آپ صحافی ہیں آپ بتا دیں عمران خان کا عبدالقادر پچیل کو دس عرب روپے ہر جانے کا نوٹس معافی مانگنے کا مطالبہ کہا میڈیکل ریپورٹ کے حوالے سے نیوز کانفرنس میں بے بنیاد الزمات آئیت کیے گئے وزیرے سے ایک پندرہ دنوں میں الزمات واپس دیں عمران خان سے معافی مانگیں یا قانونی کاروائی کے لیے تیار رہیں ہر جانا شاکت خانم اسپتال میں جمع کرایا جائے گا القادر ٹرسٹ کیس سے متعلق کوئی شواہد ہیں نہ دستاویزات معاملہ کابینہ میں آنے سے پہلے میٹنگ چھوڑ کر جا چکا تھا شیخ رشید نے نیب کو جواب جمع کرا دیا کہا وہ کابینہ کے 13 دسمبر 2019 کے اجلاس میں نہیں تھے شہزاد اکبر سے بھی تعلقات کشیدہ رہے ہمارے درمیان باتچیت نہیں تھی چوہدری پرویز الہی کے گھر کے اطراف پولیس کی تائیناتی کا چھٹا روز ظہور الہی روڈ اور اطراف کی سڑکیں ٹریفیک کے لیے بددستور بند رہائشی عذاب میں پھرس گئے بند راستوں پر دو سکولز بھی موجود ہیں طلبہ اور اساتذہ کو شدید پریشانی کا سامنا اہل علاقہ کا حکومت سے ناکابندی ختم کرنے کا مطالبہ آپ کی مرزی کی تاریخ دیتے ہیں پھر بھی نہیں آتے بائیس آگست کو شروع ہونے والا کیس ابھی تک چل رہا ہے دس ماہ بعد بھی سامات شروع نہ ہو سکی اس طرح کام نہیں چلے گا چیف الیکشن کمیشور پیٹیہ کے معافی وکیل کی سامات ملتوی کرنے کی دروقات پر برہم کہا اس طرح تو آئندہ عام انتخابات کے بعد تک سامات ملتوی کر دیتے ہیں الیکشن کمیشور نے ممنوع فنڈنگ زبطگی سے مطالب شوک آس نوٹس پر دلائل کے لیے پیٹیہ کے وکیل کو آخری موقع دے دیا لاہور ہائی کورٹ نے نواز شریف کو پارٹی صدارت پر بخال کرنے کی درخواست رت کر دی ریزیسٹار آفیس کا اعتراض برقرار رکھا اعتراض میں کہا گیا نواز شریف کو سپریم کورٹ نے ناہل کیا درخواست گزار سپریم کورٹ سے رجوع کرے سابق وزیراعظم شاہد کھاکا نباسی کے لیے تھنڈی ہوا کا جھونکا نیب کورٹ کراچی نے سابق ایم ڈی پی ایس او کی غیر قانونی تیوناتی کا ریفرنس چیرمن نیب کو واپس پھجوا دیا میڈیا سے گفتگو میں شاہد کھاکا نباسی نے کہا چیرمن نیب کو جھوٹے کیس بنانے پر معافی مانگنی چاہیے ایک بار پھر نیب کو ختم کرنے کا مطالبہ کہا اس ادارے کو ختم نہیں کریں گے تو یہ ملک نہیں چلے گا اندرون سندھ مستدار بارش سے تباہی ہیدراباد میں چینس بال جتنے اہلے پڑے گاڑیوں کو شدید نقصان تیز ہوایں چلنے سے درخت تو کھڑ گئے سولر پینلز اور بوٹس گر گئے بیجے کا نظام درہم برخم ہو گیا کوچی میں تفانی بارش کے بعد میدان کی دیوار گر گئی تین بچے جان بھاپ ہو گئے یارہ بارش سے سات افراد زخمی بھی ہوئے سانگڑ میں بھی دیوار گرنے سے ایک بچی جان بھاپ چار زخمی ہو گئے مچھی میں ہائی ٹینشن لائن کا ٹاور گر گیا چار گرڈ سٹیشنز کو بجری کی فراہمی بند آسمانی بجری گرنے سے پرنے والوں کی تعداد چھے ہو گئی کراچی میں بونہ باندھی کے بعد موسم خوشگوار شدید گرمی کا زور چوٹ گیا پشاور میں بھی ہلکی بارش مختلف علاقوں میں باد لوگ آراج میلروس کے وزر قارجہ کی بلاول بھوٹو زرداری سے ملاقات فزارت قارجہ آمد پر بلاول نے استقبال کیا دونوں نے مل کر پودا بھی لگایا دونوں ممالک میں مفاہمت کی آداشتوں پر دستخط بھی کیے گئے مشترکہ نیوز کانفرنس میں بلاول بھوٹو نے کہا کہ دونوں ممالک میں تعلقات کو مزید فروغ دیا جائے گا مریم نواز سے آسٹریلوی ہائی کمیشہ کی ملاقات باہمی دلچسپی کے امور پر بات چیت مریم نواز نے کہا دونوں ملکوں میں تاریخی شراکتاری ہے دو طرف تعلقات کو مزید فروغ دینا چاہتے ہیں پاکستان اور اٹلی میں تعاون کے لیے روڈ میپ پر دستخط محلیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے مشترکہ فریمورک قائم کرنے پر اتفاق وزیر موسمیاتی شریر رحمان نے دستخط کی کامران ٹیسوری کا گورنر ہاؤس پہ موفت آئیٹی کورس کرانے کا اعلان کہاں مرانقہ نے گورنر ہاؤس پہ انورسٹی بنانے کا جھوٹا وادہ کیا ہم گورنر ہاؤس پہ جدید کمپیوٹر لیب قائم کر رہے ہیں پانچ ہزار افراد کو کورس کرایا جائے گا سندھ میں سکول وینز میں گیس کٹ سٹانے کے لیے آپریشن کا فیصلہ وزیر ٹرانسپورٹ شرجیل میمن کی زیر سدارت اجلاس غیر قانونی سٹینڈ چلانے والوں کے خلاف کاربائی کی بھی ہدایت پشاور میں نیجی سکول کی سکھ کیمینوٹی کے اصادزہ اور طلبہ کا ریڈیو پاکستان کا دورہ مختلف حصے دیکھے وفت کا شر پسندوں کو سخت سزا دینے کا مطابق کولنمپور میں روکا گیا بوینٹ ٹرپن سیون تیارہ پی آئی اے کی اپنی ملکیت ہے ترجمان پی آئی اے کا کہنا ہے کلیم کی مکمل رقم ادا کی جا چکی ہے کولنمپور میں وکلا کی ذریعہ عدالت سے روجو کر لیا ہے معاملہ اس وقت زیر سمات ہے روسی تیل آنے سے ملک میں تیل کی قیمتیں کم نہیں ہوں گی وزیر مملکت مصدق ملک نے بری خبر سنا دی کہا روس کے تیل کے زیادہ کار گوزائیں گے تو ہی قیمت کم ہوگی روسی تیل دو ہفتوں میں پاکستان پہنچے گا دنیا میں جہاں بھی سستہ تیل ملے گا ہم خریدیں گے پشاوت میں آتھی کی بوری کی قیمت میں کمی اسی کلو کی بوری زارہ چار ہزار روپے سستی بیس کلو کا تھیلہ دو ہزار آٹھ سو پچاس کمیل نے لطا